ہرے کرشنا رادے رادے آج میں آپ کو اسوین کرشن اکادسی ورد کتھا سنانے والی ہوں آپ سے پراتھتا ہے کہ کتھا پوری عوض سے سنے کیونکہ یہ ادوری کتھا سننے سے پاپ لگتا ہے تو چلیے کتھا سرو کرتے ہیں اوم گڑے سائے نما دھرم راج یدیشتر بولے ہے بھگوان اسوین ماس کے کرشن پکس کی اکادسی کا کیا نام ہے اس کی ویدی اور فل کیا ہے سو آپ کرپا کر کے کہیے بھگوان سری کشن کہنے لگے کہ اس اکادسی کا نام اندرہ اکادسی ہے اس اکادسی کے ورد کرنے سے سمست پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور نرک میں گئے ہوئے پتروں کا ادھار ہو جاتا ہے اس کی کتھا کو سننے ماتر سے واجب یک کا فل ملتا ہے ستیوگ میں محسمتی نام کی نگری میں اندرسین نام کا اکتینت پرتابی راجہ راجہ کرتا تھا ایک سمجھ جب راجہ اپنی راج سبا میں سکھ پوروک بیٹھا تھا محرسی نارد آ کر مارگ سے اتر کر وہاں آئے محرسی نارد بولے کہ اے راجن آپ کے راجہ میں سب کسل تو ہے میں آپ کی دھرم پرائن تا دیکھ کر اتینت پرسن ہوں تب راجہ نے کہا اے محرسی آپ کی کرپا سے میرے راجہ میں سب کسل پوروک ہے اس پر نارد جی کہنے لگے اے راجن مجھے مہن آسچریہ ہو رہا ہے ایک سمجھ جب میں برملک سے یملوک گیا تھا تو اس جگہ پر یمراج کی سبا کے مدد میں نے تمہارے پتا جی کو بیٹھے دیکھا تھا تمہارا پتا مہان گیانی دانی تتھا دھرماتما تھا وہیں ایک عدسی کا ورط بگڑ جانے سے یملوک ہو گیا ہے تمہارے پتا نے تمہارے لیے ایک سندیس بیجا ہے کہ یدی میرا پوتر اندرسین اسوین ماس کے کرچن پکس کی اندرہ ایک عدسی کا ورط کر اس ورط کا پھل میرے لیے سنکلپ کر دے تو میری مکتی ہو کر سورگلوک کی پرابتی ہو سکتی ہے جب راجہ نے مہرسی نارد جی کے ان واقتیوں کو سنا تو اسے مہان دکھ ہوا اور اس نے کہا کہ اے مہرسی آپ اس ورط کی ودیمت سے کہیے نارد جی بولے کہ اے راجن اسوین ماس کے کرچن پکس کی دسمی کے دن پراتہ کال سردہ سہید سنان کرنا چاہیے اس کے پسچات دو فیر کو بھی سنان کرنا چاہیے اس سمیں جل سے نکل کر سردہ پورک پتروں کا سراد کرے پرتھوی پر چین کرے دوسرے دن ارثارت ایک آدسی کے دن پراتہ کال داتون کرے اور سنان کرے اس کے پسچات بھکتی پورک ورط کا سنکلپ کرتے ہوئے کہے کہ میں آج نیر آہار رہوں گا اور سمست بھوگوں کو تیاغ کر کل بھوجن کروں گا ہے بھگوان آپ میری رکشہ کرنے والے ہیں آپ میرے ورط کو پورن کرے اس پرکار آچرن کر کے دو فیر کو سالی گرام کی مورتی کے آگے فلاار کرے اور دکشنہ دے بھوجن میں سے کچھ حصے کو گو کو دے دے اور وشنو بھگوان کی دھوپ دیپ نیویدے آدھی سے پوجا کرے اور راتری میں جاگرن کرے اس کے اوپرانت دو آدسی کے دن مون ہو کر بندو باندوسیت بھوجن کرے بس یہی اندرہ ایک آدسی کے ورط کی ویدی ہے ہے راجن یدی تم آلس ستیاگ اس ایک آدسی کے ورط کو کرو گے تو تمہارے پتہ اوشہ ہی سورک کو پرابت ہوں گے مہرسی نارت راجہ کو یہ اپدیش دے کر انتردان ہو گئے راجہ نے اندرہ ایک آدسی کے آنے پر اس کا ویدی پوروک ورط کرنے سے آکاز سے پسپو کی ورسہ ہوئی اور راجہ کا پتہ یملوک سے گرود پر چڑھ کر سورک ہو گیا راجہ اندرسین بھی ایک آدسی کے ورط کی پربھاو سے اس لوک میں سکھ بھوک کر انت میں سورک لوک کو پرابت ہوا سری کرشن کہنے لگے کہ درمدہ جدیشتر یہی اندرہ ایک آدسی کا مہت میں ہے اس قطعہ کے پڑھنے ویسنی ماتر سے ہی سمست پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور انت میں سورک لوک کی پرابتی ہوتی ہے تو بولو وشنو بھگوان کیجے